آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شہمائے اردل ہنڈی میں آج ہم پڑھیں گے نائیو ایس کلاس ٹویل تینزو سولہ یعنی جغرافیا کا سبق نمبر دس ارض البلد حرارتی توازن کو کیا کہتے ہیں ارض البلد یعنی گرمی کی بحث پوری زمین پر مستقل لیتا ہے گرمی جو ہے پوری زمین پر ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ رہتی ہے لیکن یہ مختلف ارض البلد پر بعض حالات کی بحث تبدیل ہو یعنی ارض البلد زمین کے مختلف حصوں پر بعض حالات ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ تبدیل ہو جاتی ہے ان کے اندر بدلاؤ آ جاتا ہے وہ وجوہات جن کی وجہ سے اس میں بدلاؤ آتا ہے وہ کیا ہے خدبی خطہ گرمی کی کمی والا علاقہ ہے جو خدبی خطہ ہوتا ہے وہ گرمی کی کمی والا علاقہ ہے آپ نے دیکھوں گے آپ کے علاقے میں بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ ٹھنڈک رہتی ہے گرمی نہیں رہتی کہ انہیں خدبی خطہ والے علاقوں میں شمار کیا جاتا ہے ایک سیم تے اسی طرح انسویشنز مختلف ارض البلد کے درمیان ادم توازن پیدا کرتی ہیں ستی ہوا اور سمندری دھارہ اس ادم توازن کو کم کرتی ہیں جو ستی ہوا ہے ہوتی ہیں اور سمندری کی دھارہ ہوتی ہیں وہ اس توازن کو کیا کرتی ہیں کم کر دیتی ہیں اگلا سوال ہے اس کے اندر مختلف ارض البلد حلقوں پر موصول ہونے والی انسویشنز کی مقدار میں فرق کیوں مطلب جو مختلف ارض البلد ہوتے ہیں ان پر انسویشنز کی جو مقدار ہوتی ہے اس میں فرق کیوں کہیں کم کہیں دارہ اس کی وجہ ہے زمین کی گیروی شکل کی وجہ سے سورج کی کرنے مختلف جگہوں پر مختلف زابیے سے بڑھتی ہیں آپ نورویگی بات کرنے ہیں بہت چھوٹا دن ہوتا ہے چھے گھنٹے کا تو سورج کی کرنے الگ الگ جگہوں پر الگ الگ زابیے سے پڑھتی ہیں کہیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ پوری پڑھتی ہیں زبردست جیسے اپنے بھارت جہیں کتنی تیز گرمی ہوتی ہے سورج کی کرنے ترچھی طور پر گرتی ہیں ان جگہوں پر درجہ حرارت کی مقدار کم ہوتی ہیں اور ان جگہوں پر جو درجہ حرارت ہوتی ہے اس کی مقدار بھی کیا ہوتی ہے کم ہوتی ہے ایسا نہیں کہ بہت زیادہ ہو تیسرا سوال ہے ایک ہاکا بنا کر گرمی کے بجٹ کی وجہت نہیں ہے شمسی چواؤں کی وجہ سے وہ چھوٹی لہروں کی صورت میں زمین تک پہنچتا ہے یہ شمسی چوانائی چواؤں کی وجہ سے وہ چھوٹی لہروں کی صورت میں زمین تک پہنچتا ہے اسے انسیشنز کہتا ہے زمین بھی دیگر اشیاء کی طرح حرارتی توانائی کو خارج کرتا ہے زمین بھی دیگر اشیاء سے حرارتی توانائی شہر کرتا ہے تو اسی زمینی تابکاری گیتا ہے مطلب زمین جو تابکاری جیسے ہر چیزیں کچھ نہ کچھ جو ریلیس کرتی ہے اپنے اندر سے کوئی چھنڈا کوئی گرمی تو زمین بھی جو اپنے اندر سے جو گرمی توانائی کو ریلیس کرتی ہے اسے تابکاری گیتا ہے زمین کی سطح کا اوسط سالانہ درجہ حرارت ہمیشہ مستقل لیتا ہے مطلب جو درجہ حرارت دیتا ہے وہ ہمیشہ مستقل لیتا ہے مطلب ایک جیسا ریتا ہے اس میں آپ بدلاؤ نہیں کرتا اگلا سوال ہے سوری تاب کسے کہتے ہیں سوری تاب جو ہوتا ہے سوری تاب سوری تاب سورج سے پتے ہیں زمین کی طرف جانے والی شمسی شواہوں کو انسیوشن کہتے ہیں کسی کو سوری تاب بھی کہتے ہیں اگلا سوال ہے زمین سے سورت سے زمین کی طرف طوان آئی کس عمل کے ذریعہ ہے تاب کاری عمل میں نے ابھی آپ کو بتایا نا تاب کاری کیا ہوتی ہیں یہ سورت سے نکلنے والی شواہے ہوتی ہیں لیٹس ہوتی ہیں اگلا سوال ہے کمی اور یہ سورا ہو جائے ڈیپیکٹو ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ ساری جو ہوتا ہے اگلا ہے ان ترمینل لائن چاہے انہوں ترمینل نقشے میں جو ستے سوندر پر کم درجہ حرارت کی جواہوں کو آپس میں جوڑتی ہیں انہیں آئیسو تھرم کہتے ہیں آئیسو تھرمر کہتے ہیں یہ کی اس کے بعد اگلے سوال ہے سالانہ درجہ حرارت کی حد کو کیا کہتے ہیں سالانہ درجہ حرارت کا مطلب ہوتا ہے جو سال میں درجہ حرارت پہتا ہوتی ہے سال کے گرم ترین 온 اور سترین مہینوں کی پوسط درجہ حرارت کے سر میں ہیں پرکس کا سالانہ اے درجہ حرارت گاہ جائے گا تgod Blaze گرم مہینے ہو ستے ہیں اور ٹھنڈے ان کے بیچ کی درجہ حرارت کو کہا جاتا ہے اگلا سوال ہے درجہ حرارت کو الٹا کسے کہتا ہے اچائی میں اضافے کے ساتھ درجہ حرارت بھی بڑھتا ہے جیسے اچائی میں اضافہ ہوتا ہے تو درجہ حرارت اس حالت کو درجہ حرارت کا الٹا کہا جاتا ہے اگلا سوال ہے سوال نمبر دس زمین کی سطح پر توانائی کے بنیادی ذریعہ یعنی زمین پر جو توانائی آتی ہے طاقت آتی ہے کہ زمین میں جو چیزیں اکتی ہیں ان کو اگانے میں کیا اہم چیز ہوگا تو سب سے اہم چیز سورج یہ سورج کو حکم ہوتا ہے یہ تو توانائی دیتا ہے اگلا سوال ہے کہ درجہ حرارت کی تقسیم کو متاثر کرنے والے ہو یعنی درجہ حرارت کو تقسیم کر دیتے ہیں اس کو کیا چیز ہوتی تو اس کا جواب ہے ارض البلد زمین اور پانی کی امانی راحت اور اونچائی سمندری دھارے مٹی کی تویت اور ڈھلوان اور زمین کی رخ ستے پر درجہ حرارت کی تقسیم کو متاثر کرنے والے ہوگا پانی بھی جو ہوتا ہے کسی چیز پر لالو اس کی درجہ حرارت کو تک اسی طرح یہ ساری چیز ہیں تو یہ تھا بھائی سبق نمبر دس جو کہ میں نے آپ کو سمجھایا تم بھی دے کہ سمجھمایا ہوگا یوڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور آپ کا سائیمنٹ ٹی اے میں پریکٹیکل نوٹس یا کچی بھی ترائید انفرمیشن چاہیے تو آپ مجھ سے کانٹیک کر سبکتے ہیں شکریہ